اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل الحمدی اللہ وصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینے دیتا شام جو بندی کوا خانی حضرات اپنی بےہودہ حرکتوں سے باز نہیں آرہے اور آئے دن کچھ نہ کچھ اہل حق پر اپنی گندی زبان استعمال کرتے رہتے ہیں آج کل یہ شور کر رہے ہیں یہ بے وقوق لوگ کے سنی بریلوی اور شیعہ بھائی بھائی ہیں معاذ اللہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گستاک شیعوں کو علماء حق نے علماء اہل سنت نے موتور جواب دیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں آج ہم کوا خانیوں دیوبندیوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کچھ بتانا چاہتے ہیں بغور سماعت فرمائے اور فیصلہ آپ پر کے شیعہ کا یار کون ہے دیوبندی وہابی کوا خانی کچھ تصویروں کو دکھا کر بھوکتے ہیں کہ دیکھو شیعہ سننی بھائی بھائی معاذ اللہ تو آپ حضرات اب ان تصویروں کو بھی دیکھ لیں اور بتائیں کہ اب شیعوں کا بھائی کون ہے آپ خود فیصلہ کریں دوسری بات یہ دیوبندیوں کی کوا خانیوں کی اپنی کتاب ہے نام ہے عقائد اسلام اور نام لکھا ہوا ہے مولوی محمد اگریس کاندلوی جو کوا خانیوں کے استاذ العلماء وہ شیخ التفسیر والحدیث ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے یہ خارجی ہمارے اسلامی بھائی ہے ہم سے باغی ہو گئے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خارجی ہمارے اسلامی بھائی ہیں ہم سے باغی ہو گئے جو یہ لکھا ہے یہ قول جو ہے حضرت علی کا ٹھیک اسی طرح سے دیوبندی ثابت کریں تیسری بات یہ دیوبندیوں کوہ خانیوں کی اپنی کتاب ہے نام ہے ارواح سلاثہ کوہ خانیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی اس کتاب میں لکھا ہے شاہ عبدالقادر صاحب کا معامل تھا شاہ عبدالقادر صاحب کا معامل تھا کسی کی تعظیم نہ دیتے تھے مگر سید کو تعظیم دیتے تھے خواہ سننی ہو یا شیعہ سمجھے کیا کہتے ہیں سید کو تعظیم دیتے تھے خواہ سننی ہو یا شیعہ تعظیم کرتے تھے چوتھی بات یہ فتح بارشیدیہ اے مسلم مولوی رشید احمد گنگوئی اس میں لکھا کہ عورت رافضیہ سے بھی مرد سننی کا نکاح درست ہے اور اسی کتاب میں لکھا کہ جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو اس کی ناش کو ویسے ہی کپڑے میں لپیڑ کر داپ دینا چاہیے اور جو لوگ فاسی کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی تغیض و تکفیر خسب قائدہ ہونا چاہیے اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا پانچوی بات یہ احتجاجی مکتوب بنام مولوی محمود اس میں لکھا کہ اس میں جو لکھا ہوئے اوپر اسکرین آپ دیکھ لیں اور خود پڑھ لیں اور خود دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کہنا چاہیتے ہیں کیا تعلق ہے کیا نظریہ ہے وہ آپ خود دیکھ لیں چھتی بات یہ خدام الدین ہے اس میں لکھا کہ مشہور شیعہ علیم اور مولوی مزر علی انتقال فرما گئے انہا لیلہی و انہا الہی راجعون یہ لکھا اور نیچے لکھا پڑھیں کہ نماز جنازہ صبح دس بجے مولوی عبید اللہ نے پڑھائی ٹھیک ہے آئیے ساتھویں بات پتہ بارشیدیہ لکھا کہ جو شخص صحابہ اکرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملون ہے ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا اب اس پر کہتے ہیں کہ کتابت کی غلطی ہے جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں بہرحالی جو انہوں نے کہا کتابت کی غلطی اس پر بھی جو ہے ہماری طرف سے جواب دیا گیا لیکن ابھی بہرحال ان سب باتوں پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا آٹھویں بات یہ قوہ خانیوں دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے سبان قاسمی لکھا کہ دیوبند کے اچھے اچھے منتاز گھرانوں میں تفدیل کا اثر موجود تھا اب میں دیوبندیوں کوہ خانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا میں ان ساری چیزوں کو بتا کر یہ کہوں کہ دیوبندی کوہ خانی اور شیعہ بھائی بہن ہیں کیا میں کہوں پر اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے تو میں کہنا چاہتا ہوں ان ساری چیزوں کی ساری چیزوں کی وجہ سے بھی کیوں نہیں کہہ سکتا ہمیں اس کا جواب سائی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو عرض کر سکتا ہوں لیکن میں اپنی بات یہی پر ختم کرتا ہوں اور با وقت ضرورت انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دیوبندیوں کو بتائیں اور کہیں کہ ہم پر بھونکوے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے اللہ تبارک وطاللہ ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ہم سپہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے دیوبندی کا بیان سنتے کہ انہوں نے شیعہ کے تعلق سے کیا کہ یہ سب چیزیں ٹھیک بھی تھی جو آپ فرما رہے ہیں تو اس کے جواب میں کیا کفر کے فتوہ کا یا پھر تشدد کا سہارہ لینا کیا درست تھا دیکھیں جب ایسا عمل آیا کرتا ہے فتوہ تو مفتی دیا کرتا ہے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتوے دیئے میری جماعت سپائے صحابہ تھی جو اس وقت کا لدم ہے سپائے صحابہ کے کسی ذمہ دار نے شیعہ کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں دیا یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا